میں یا مثال دینا چاہ رہا ہوں مجھے شیخ انال استازی المقرم حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالی ان سے ملنا تھا اور میں ان کے علاقے میں گلستان کالونی میں ان کی گلی میں تھا دستک دی شیخ کچھ لیڑ تھے تو میں باہر کھڑا تھا میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا میں ہر بندے کی عادت ہوتی ہے میں صرف کتابوں کی اوراک کی سٹڈی نہیں کرتا معاشرہ اکھل ہی کتاب ہے آپ کو بھی نظر آتا ہے مجھے بھی نظر آتا ہے رویہ تحریریں ہوتی ہیں اور ہماری باڑی جو ہے بولتی ہے اس کی اپنی لینگویج ہے یہ چپ بھی ہو تو یہ بیان کرتی ہے گلی کے کارنر سے گاڑی آکے کارنر پہ رکھی ہے اور کچھ دیر رکھ کے اس نے فون لگایا ہے جب فون لگا ہے تو شیخ صاحب کے جو سامنے والا گھر ہے اس کی اوپر والی بلڈنگ سے بالکونی میں ایک خاتون آئی ہے یہ وہاں سے گاڑی روک کے پیدل چلا ہے ہاتھ میں اس نے شاپر پکڑے ہوئے ہیں اور اس نے اوپر کیچ کرانے شروع کر دیئے ہیں ایک دو تین چار کیچ ہوتے گئے پھر یہ گاڑی میں بیٹھا ہے گاڑی گھر کے سامنے لائیا ہے ہارن جب ہارن دیا ہے تو دروازہ مانجی نے کھولا ہے یہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کے اتر کے بڑے احترام سے ایک شاپر ہے ان کو پکڑا کے پیار لے کے پھر گاڑی میں بیٹھا ہے گاڑی اس نے اندر بھی دیئے میرے بھائیو یہ آدمی کتنا عظیم تھا کتنا سمئیدار تھا آپ نہیں سمجھ سکتے آپ اس کو جو مرضی نام دینا لیکن میری نظر میں بہت معقول آدمی تھا کیا کیا ہے اس نے اس نے اپنی نسل بھی بچائی ہے اصل بھی بچائی ہے اس نے اپنی عزت بھی بچائی ہے وقار بھی بچائیا ہے اور اس نے معاملہ فہمی سے کام لیا ہے اگر مانجی کے سامنے سے چار شاپر اوپر لے کے جاتا تو یقینا جو مرضی ہوتا ماں جی کے بعد دل میں آنی تھی اس نے دونوں کو اپنی جگہ پہ رکھایا اور سیگہ راز میں بھی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا استعینوا علا ہوائجکم بالکتمان لوگوں اگر اپنے معاملوں کو سیدھا رکھنا چاہتے ہو تو پردہ داری بھی رکھا کرو راز داری بڑی چیز ہوتی ہے پردہ پوشی جسے خود اپنا پردہ رکھنا نہیں آتا وہ اوروں کا پردہ کیا رکھے گا رب بھی ان کے پردے رکھتا ہے جو اپنے پردے رکھنا جانتے ہیں لیکن حق نہیں مارا ماں جی کی ضرورت جو تھی جو ماں جی کی ضرورت تھی عمر کے مطابق وہ ساری چیزیں پیک ہیں ماں جی کو ملی ہیں جو بچوں کی ضرورت تھی وہ بچوں کو ملی ہے لیکن آغاز کہاں سے ہوا ہے ماں جی سے پیار لے کے عزت کے ساتھ گھر میں داخل ہو کے ماں کی دعائیں لے کے ماں کے پاس بیٹھ کے ان کو ترجیح دے کے پھر بیٹا اوپر سیڈیوں پہ چڑھا ہے حضرات یہ کر لینا کوئی حرج نہیں ہے یہ کر لینا کوئی حرج نہیں تھا یا تو ماں باپ اتنے سمیدار ہوں تعلیم یافتہ ہوں اور ان کا بیئے بچہ ہو اور مجھے کہنا ہے آج کہ اگر آپ گھروں کو عباد دیکھنا چاہتے ہیں تو اچھے ماں باپ بنیں اچھے ماں باپ بنیں اچھے ماں باپ بننے کا کیا معنی ہے ماں باپ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں اور یہ میں اولادوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ماں باپ کبھی بورے نہیں ہوتے نہ ماں باپ کی نیت بوری ہوتی ہے بساوقات ان سے کام کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جو میری اور آپ کی نظر میں بورے ہوتے ہیں ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمارا اچھا سوچتے ہیں وہ ہماری صحت ہماری جان ہماری مال ہماری دولت ہماری عزت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی سٹیپ ہمیں برا لگ جاتا ہے وگرنہ ماں باپ بورے نہیں ہوتے اور ماں باپ کو اچھا کیسے بننا ہے اولادیں بوری نہیں ہوتی ہم بوری سمجھ لیتے ہیں اولادیں بوری نہیں ہوتی اگر آپ بورے نہیں ہیں تو انشاءاللہ اولاد بھی بوری نہیں ہیں ہماری سمجھ میں تھوڑی فرق آ جاتا ہے اچھا کیسے بننا ہے میں اس کی تین مثالیں دینا چاہ رہا ہوں پہلی ہماری فیملی کے اندر یہ عادت ہے کہ شادی ہونی ہے سب نے آنا ہے پہلے تین مہینے خاتون کو نئی آنے والی بیٹی کو کوئی کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے ہر اعتبار سے مکمل اس کی مہمان نوازی ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑے اچھے دن گزرتے ہیں جب تین مہینے گزر جاتے ہیں تو گھر کے بڑے اور وڈیرے خود بیٹھ کے کہتے ہیں بیٹا جتنا ہم سے ہو سکا اپنی اوقات کے مطابق ہم نے خدمت کی اللہ آپ کے گھر کو عباد رکھے اب آپ کی مرضی ہے اسی جوائنٹ فیملی کے اندر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا چولا اپنا کچن اپنے برتن ضروریات زندگی وہ آپ الگ کر لیں اور برا محسوس نہیں کیجئے گا آپ کا جو دل کرے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ہر ایک کی روٹی رزق رب نے مختلف لکھی ہوتی ہے تنخواہیں مختلف ہوتی ہیں ایک ہی ماں باپ کا دودھ پینے والے بچے ایک چھت میں پھلنے والے اللہ نے ان کے مقدر مختلف بنائے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی جو ہمت اوقات اور طاقت ہے اس کے مطابق آپ اپنا کھانا بنائیں آپ کا دل کرے آپ کا دل کرے کبھی اچھا لگے تو ہمیں بھی پوچھ لیجئے گا وگرنہ ہمارا بھی اللہ کا شکر ہے چولا تو چل رہا ہے کبھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو ویلکم آپ آئیں تاکہ ایک دوسرے کو عزت سے بلاتے رہیں کھاتے رہیں جو ایک دوسرے کو باندھ کے رکھنے کی کوشش ہوتی ہے اور پھر سارے کا سارا آوے کا آوہ بھی کر جاتا ہے اس سے کہیں بہتر یہ نہیں ہے ماشاءاللہ پانچ بچے ہیں باب موجود ہے پانچوں کے الگ الگ گھر ہیں الگ الگ اپنے چولے جلتے ہیں باعزت طریقے سے ماں باپ کو ملنے کے لئے آتے ہیں والدین باعزت طریقے سے جس کے گھر دل چاہے چلے جاتے ہیں کیا اس میں کوئی شان میں فرق آ گیا ہے ایک ہی سٹی میں رہ رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ ہیں ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور زد اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نہیں یہ الگ جو ہو رہا ہے تو ہماری زندگی بھر کا سرمایہ آ جاتا رہے گا بھائیو یہ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ سمہیداری کا ثبوت دیں آپ کے قریب شہر کی ایک مثال ہے میرے پاس کیس تھا بڑا الجھا سا اس میں میں نے جو حسن دیکھا میری عادت ہے کہ میں نام نہیں لیتا لیکن واقعے سے جو سبق ہے وہ ضرور سیکھتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں بھائیو بیٹا بڑا خوبصورت ہے بیٹی بھی لا جواب ہے گھر میں میں نے بہت کم سادے والدین دیکھے ہوں گے جو اتنے سادے اور ملنسار اور ہستے مسکراتے مکڑے اور چیڑے والے ہوں رشک آتا تھا مجھے اس بزرگ کو دیکھ کے اللہ اکبر بیٹے باہر ہیں بہو کی ایک ہی زد تھی کہ الگ گھر میں چلیں میں نے اس گھر میں نہیں رہنا اور بیٹے کا ایک ہی جواب تھا دنیا میں جو مرضی مطالبہ منوانا ہے منوالو سوائی اس مطالبے کے کیوں میرے ماں باپ جب میرے اوپر غربت تھی ہمیں کوئی روٹی نہیں پوچھتا تھا اپنا سب کچھ بیچ کے انہوں نے باہر بھیجائے میں باہر چلا گیا ہوں رب نے مال دولت سے نوازا ہے تو میرے ماں باپ کو ابھی ضرورت ہے انہیں ابھی ضرورت ہے میری بہنیں بیٹھی ہیں میں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں میرے ماں باپ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے روتے ہوئے چلا جاؤں بیگم نے کہا فیصلہ ہے آپ کا میری طرف سے فائنل اگر آپ یہ نہیں کر سکتے مجھے چھوڑ دیں بڑے ترلے لیے اس نوجوان نے منتو تک گیا شوہر ہو کے اس نے بیوی کے پاؤں پکڑے رشتے کو نبھانا چاہتا تھا لیکن دوسری طرف زد تھی اللہ جزا دے اس بیٹے کو اس نے کہا اگر فیصلہ یہ ہے کہ ان حالات میں مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے سیپرٹ جانا ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ جا سکتی ہیں بھائیو اللہ کا شکر ہے کچھ عرصے کے بعد اسی بیٹے کی شادی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم ذہن بیٹی سے نوازا ہے بہو سے نوازا ہے اسے بیوی سے نوازا ہے تو میرے یہ کہنے کا مقصد ہے گھر ٹوٹا بھی ہے گھر بنا بھی ہے بساوقات ہم بد نشتی کی وجہ سے گھر توڑتے ہیں اور پورے کے پورے گھر توڑ کے چلے جاتے ہیں آئیے یہی پہ ایک اور نکتہ بھی لینا چاہتا ہوں مثالیں تو ابھی بڑی ہیں لیکن مجھے بات کو کلوز بھی کرنا ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہمارے چینل تو ہیپ کو سبکرائب کریں اگر آپ نے پہلے ہی سے سبکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا شکریہ تو ہیپ چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہتا تو ہیپ چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہتا